اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس میرے نام محمد عاصف ہے اس ویڈیو لیکچر سیریز میں جو ہم کورس پر رنس کا نام ہے ویڈیویل پروگرامنگ سٹوڈنٹس یہ ویگ نمبر ترٹین اور لیکچر نمبر ٹوئنٹی ون اور ٹوئنٹی ٹو کا کلپ نمبر ٹو ہے سٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم نے کوشش کی آپ لوگوں کو بتانے کی اور اس پر ایک اگزمپل بھی سالف کیا کہ ڈیٹ این ٹائم پکر کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے کچھ آپریشن پرفارم کی آج جو ہم ٹوپک پڑھیں گے وہ ہے لس باکس کے بارے میں کہ لس باکس یا اس لیکچر پر جو ہم ٹوپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے لس باکس جو ٹول ہے ہم وہ لس باکس یوز کریں گے کیونکہ وہ ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ یوز کریں گے کچھ نئے آپریشنز کے ساتھ ٹھیک ہے کچھ نئے فنکشنز اپلائی کریں گے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کونسا اگزمپل ہے لیٹس سی میں آپ کو یہاں پر پہلے اس کا جیزائنگ ویو بتا دیتا ہوں جیزائنگ ویو کچھ اس کا اس طرح ہے کہ ہم لوگ لس باکس ایک لیں گے لس باکس دوسرا لیں گے یہاں پر بھی کچھ ویلیو جو ہے وہ انسرٹ کر دیں گے پہلے سے پروپرٹیز سے اور یہاں اس لس باکس میں بھی کر دیں گے ہم ایڈیشن یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ لیٹس سی یہ لس باکس نمبر ون ہے یہاں پر ہم نے کوئی سیلیکشن کی اور اس سیلیکشن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے ریموو ہو کے یہاں پر ایڈ ہو جائے لس باکس نمبر ٹو میں ایڈ ہو جائے اور لس باکس نمبر ون میں جو ہے وہ وہاں سے آپ کا ریموو ہو جائے تو یہاں پر سنگل ریموونگ اور سنگل ایڈیشن ہے اور اگر یہ والا بٹن پریس کریں گے تو ہمارے پاس ساری ویلیوز آٹومیٹکلی یہاں سے مائنس ہو کے یہاں پر سارے ایڈ ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم لسٹ باکس نمبر ٹو سے ایک ویلیو سیلیکٹ کر کے یہاں لسٹ باکس نمبر ون میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پر ایڈ ہو جائے گی ویلیو جو ایٹم ہے اور یہاں سے مائنس ہو جائے گی مطلب ریموو ہو جائے اور اگر ہم چاہیں ساری ویلیوز یہاں سے ڈائریکلی شیفٹ یہاں پر ہو جائے اور یہاں ایڈ ہو جائے اور یہاں پر ریموو ہو جائے تو ہم اس کے لئے دوسرا بٹن یوز کریں گے تو یہ اوورال ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جس میں ٹو لسٹ باکسز ہیں چار بٹنز ہیں ٹھیک ہے اور لیبلز اس کو دیکھتے ہیں پروگرام اور ڈیزائننگ میں آلڈی لکھ کر چکا ہوں یہاں پر آئے ہو آپ دیکھ رہے میں اس کو آپ کو رن کروا کے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس لسٹ باکس نمبر ون ہے اور لسٹ باکس نمبر ٹو ہے دو لسٹ باکسز ہیں اس میں آلڈی ایک میں میں انٹریز کر چکا ہوں ایک میں نہیں کی اب اگر میں چاہتا ہوں کہ ایک ویلیو لیٹ سے جو میٹریک ہے یہ سارے آپ کے پاس ڈگریز ہیں ڈگریز کے نام ہیں میں نے یہاں پر آپ کو ایک میٹریک کا سیلک کیا میں چاہتا ہوں کہ یہ ویلیو یہاں سے ریموو ہو جائے لسٹ باکس ون سے اور لسٹ باکس نمبر ٹو جو ہے اس میں ایڈ ہو جائے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایڈ ہو گیا اور یہاں سے وہ ریموو ہو گیا یہاں پر ہم نے دو فنکشن اپلائی کیے ہیں ایڈ اور ریموو کا وہ بھی دیکھ لیں گے اگر ہم نے یہاں پر سیلکشن نہیں کیا اور پریس کیا تو ہمارے پاس آجائے کہ نو سیلکشن ان لسٹ باکس نمبر ون ٹھیک ہے لسٹ باکس نمبر ون ہمارے پاس یہ والا ہے اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں ساری کی ساری ویلیو یہاں سے ریموو ہو کے یہاں پر ایڈ ہو جائیں تو وہ ہم یہ والا بٹن پریس کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے کہ ایک ساری ویلیو یہاں سے شفٹ ہو کے یہاں پر آگئے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کچھ ویلیو آپ سیلکٹ کر لیں ٹھیک ہے ملٹیپل سیلکشن آن کر کے خلال یہاں پر کچھ ملٹیپل سیلکشن آن نہیں کیا تو تھرڈ بٹن آپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ سیلکٹڈ ویلیو لکھ سکتے ہیں کہ جو جو ویلیو آپ سیلکٹ کریں گے ایک سے زیادہ وہ موو یا ایڈ ہو جائیں گے آپ کے دوسرے لسٹ باکس میں اسی طرح سیم یہی آپریشن جو بلائے کیا ہے طرح اسرٹ سے اگر ہم کوئی ویلیو لیو ایم کامborne جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں لسٹ بکس نمبر ان میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح انجام میں یہاں سے ریموگ ہو جائے لے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لسٹ باکس ٹو ایو جوہاں سے ہر کر یہاں سے ہے وبارٹس سے حسنا ٹھیک ہے buscarس nuestro اور اس کی کوڈنگ دیکھتے ہیں لیٹسی ڈیزائننگ ڈیو میں آپ کو آلیٹی بتا چکا ہوں ہمارے ہیں لیٹس بکس نمبر ون لیٹس بکس نمبر ون لیٹس بکس نمبر ون ٹھیک ہے لیٹسی بٹن نمبر ون پہ آتے ہیں اس کے اندر جو ہم نے کوڈ کیا ہے بڑا سمپل ہے یہ آلیٹی میں بھی کروا بھی چکا ہوں آپ لوگ کو یہ کوڈنگ لیکن چلو میں دوبارہ آپ کو بتا جاتا ہوں لیکن ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے اس دفعہ یوز کیا ہے کیونکہ ایڈ اور ڈیلیٹ ہم آلیٹی کر چکے ہیں تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ویریبل لیا اور اس کو ویلیو دے رہے ہیں کس کی ویلیو لس جو سبجک کے ویلیو ہے اس انڈیکس کی ویلیو دے رہے ہیں مطلب اس لس بکس کو ہم نے جو نام دیا ہے اس لس بکس کو نام ہمارا یہ بن رہا ہے لس بکس سبجکٹ تو ہم اس کو سیلیکٹڈ انڈیکس کی ویلیو دے رہے ہیں سیلیکٹڈ انڈیکس ہے مطلب ہے جو ایڈریسز ہیں کہ اس میں کوئی ویلیو ایڈڈ ہے کے نہیں ہے اگر ہوگی تو وہ کرنٹ ویلیو اس میں سٹور کر دے گا مثلا اگر ہم نے اس میں ویلیو سٹور کی ہے اے ملیو لیٹ سے دیئے دس ویلیو ہیں تو ہمارے پاس کرنٹ ایڈیکس ویلیو آجے گی ٹین کیونکہ وہ زیرو سے سٹارٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اوورال ہمارے پاس وہ کاؤنٹ آجے گا لیکن اگر اس میں ایک بھی ویلیو ہم نے انسرٹ نہ کی ہو پروپرٹی سے تو وہ ہمارے پاس آجے گا تو ہمارے پاس اینڈیکس میں مائنس ون سٹور ہو جائے گا تو اگر آپ اس پہ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں یا سپریکشن کرنا چاہتے ہیں اس باکس میں سے مطلب آپ نے سیلیکشن یا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ نے سیلیکشن ہی نہیں کیا تو آپ کے پاس ویلیو کیا آجے گی یہاں پر مائنس ون آجے گی اور یہاں پر کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ویلیو آپ کے پاس اگر اپنے سیلیکشن ہی نہیں کی ٹھیک ہے تو سیلیکٹڈ انڈیکس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہم یہاں پر رننگ ٹائم میں ویلیو سیلیکٹ نہیں کرتے انسیلیکٹڈ ویلیو ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر آجے گا مائنس ون میں نے آپ کے لاس ٹائم بتایا تھا یہ نل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں مائنس ون ٹھیک تو جیسی آپ کے پاس یہاں پر سیلیکٹڈ ویلیو مائنس ون ہوگی اس انڈیکس میں دونوں ویلیو سیم ہو جائیں گے اور ویلیو میسج کیا جائے گا کہ اور اگر آپ نے کچھ سیلیکٹڈ ویلیو یا آئیٹم اور اگر آپ نے کچھ سیلیکشن کی ہو تو ظاہر سی بات ہے یہ فال ہو کے ایلز والے پارٹ پر آئے گا اور یہاں پر آپ اگین ایک ویریبل لے رہے ہیں جو سٹرنگ ٹائپ کا ہے اس ویریبل میں سے آپ کیا لے رہے ہیں آپ نمبر ون اس لیس باکس نمبر ون جو اس کا نیم ہے سیلیکٹڈ آئیٹم کتنے کون سا سیلیکٹڈ آئٹم آئیٹم کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کو fog無 Esc اور دروس ٹائپ کے دارے میں ہیں تو جو جو آپ نے selected آئیٹم ہے جو selected آپ نے جو آپ نے آئیٹم کو آپ نے select کیا ہے وہ لیس باکس ون سے اس ویریبل میں آجائے گا اور اب ہم کر کر آئیٹم یہ اس کا نیم ہے اسی list box number 1 سے ہم اس کو remove کر رہے ہیں اس item کو کیا کر رہے ہیں remove کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ index number پہ remove کر رہے ہیں جیسے میں آپ کو بتایا تھا remove 8 کر رہے ہیں جب remove 8 فنکشن یوز ہو گئے it means کہ ہم by references کو remove کر رہے ہیں index میں already ہم اس selected value کو لے چکے ہیں یہاں پر میں لے چکا تھا اور سیکنڈ لیس باکس لیس باکس نمبر ٹو جو ہے اس کے اندر وہ آئیٹم ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کون سا ایڈ کریں گے آئیٹم آئیٹم مطلب ہمارے پاس جو انڈیکس نمبر ہے ہم اس کو لیس باکس نمبر ٹو میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں دو فنکشنز یوز ہوئے ہیں ایک آپ کا لیس باکس نمبر ون سے ہم ریموف کر رہے ہیں انڈیکس وائز مطلب آپ کے پاس ایڈ کر رہے ہیں اور پھر ہم لیس باکس نمبر ٹو میں وہی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں آئیٹم کیا ہے آئیٹم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئیٹم ہمارے پاس وہ سیلیکٹڈ آئیٹم ہے جو ہم اس کو جو ہم نے وہاں پہ سیلیکٹ کیا ہے لیس باکس نمبر ون کے اندر ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس کو ویلیو کو سنڈ کر رہے ہیں تو آئیٹم اب اس کوٹ کی سمجھا گئی ہوگی لیس باکس ہم اس ملٹیپل ریموونگ پہ آتے ہیں تو میں نے جیسے کہا تھا کہ جب ایک سے زیادہ ہم ڈیلیشن یا انسرشن کریں گے جب اگر ہم ایک سے زیادہ سیلیکشن کی ہو بیشک آپ اس پہ ریموو کا آپریشن اپلائی کریں یا ایڈ کا آپریشن اپلائی کریں اس سے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اسی لائن آف کوڈ کو لوپ کے اندر لکھنا ہوگا جب لاس ٹیم میں نے ملٹیپل ریموونگ کی تھی اس میں میں نے وائل لوپ یوز کیا تو میں نے آپ کہا تھا کہ فار بھی کر سکتے ہیں وائل بھی کر سکتے ہیں ہم فار ایچ بھی کر سکتے ہیں تو اس دفعہ میں نے کوشش کیا ہے فار ایچ سے آپ کو کروانے کی تاکہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ فلیور آجائے اب فار ایچ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم نے یہاں پر ایک ویریبل لیا آئیٹم ٹھیک ہے یہ دوسرا ویریبل ہے لوکل ویریبل جو اس سے پہلے آئیٹم تھا وہ وہاں کا لوکل ویریبل تھا ٹھیک ہے تو یہ دونوں آپس میں کوئی میکس اپ نہیں ہو رہے تو یہ کیونکہ الگ ویلیو سٹور کر رہا ہے وہ الگ ویلیو سٹور کر رہا تھا تو آئیٹم ویلیو لی آئیٹم جو ہے وہ ہمارے پاس لوپ کا ویریبل ہے سٹرنگ اس ویے سے لیا کیونکہ جو ہمارے پاس ویلیو آئیں گے اس لوپ میں جس لسٹ ہے وہ ویلیو سارے سٹرنگ ٹائپ ہوں گے اور اگر وہ انٹیجر ہوتے ہم یہاں پہ انٹیجر لکھتے جیسے کہ فور ایچ لوپ کا سائنٹیکس آپ کو بتاتا ہے ان ہمارے پاس کیورڈ ہے لسٹ باکس ہمارے پاس فرسٹ لسٹ باکس کا نیم ہے لسٹ باکس سبجیکٹ ڈارٹ آئٹمز تو وہ آپ کو پورے آئٹم کو بتا دے گا کہ ہمارے پاس جو جو آئٹمز ہیں وہ ون بے ون یہاں پر آپ کی شفٹ ہوتے جائیں تو جو جو آئٹم آپ کے پاس شفٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب لوپ چلتا رہے گا آئٹریشن ہوتی رہے گی تو جب جب آئٹریشن ہوگی ہم نے اس کو کہا کہ لسٹ باکس نمبر ٹو میں وہ آئٹم کیا ہیں وہ ایڈ کر دے جاؤں جو جو آئٹمز آپ کے پاس آ رہے ہیں اب آئٹمز کیا چیز ہے آئٹمز ہمارے پاس وہی آئٹمز ہیں جو آپ کے پاس لسٹ باکس کے جو انٹریز ہیں ٹھیک ہے تو وہ ون بے ون اس آئٹم کے اندر آئیں گے یہ ایک ویریابل ہے اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ایک پروپرٹی ہے وہ ون بے ون ویلیز آتی ہیں کلیکشن سے ہم نے ڈال لی تھی اور وہ ون بے ون وہ آئٹمز کہاں پہ جا رہے ہیں ایڈ کر رہے ہیں لسٹ باکس نمبر ٹو میں اس کا نام یہ ہے ریفرنس کیا دے رہے ہیں جو یہاں پر پڑے ہیں تو زائر سی بات ہے اس کو کہاں سے مل رہے ہیں اس کو لسٹ باکس نمبر ون سے مل رہے ہیں کہاں سے آئٹمز ہیں تو وہ ون بے ون یہاں پر ہم واپس ایڈ کر رہے ہیں تو یہ اتنی جلدی ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ایک دفعہ کلیک کرتے ہیں تو ساری ویلیو ایک جگہ سے جم کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو جیسے اگر یہاں پر ویلیو ختم ہو جاتی ہے یہ آپریشن ختم ہو جائیں گے اور ایڈیشن ختم ہو جائیں گے تو یہ تا آپ کا ایڈ آپریشن کیونکہ ہم ٹو میں تو ایڈ کر چکے ہیں لسٹ باکس ٹو میں اب لسٹ باکس نمبر ون میں سے ہم نے اس کو ریموو کرنا ہے تو ریموو کرنا بڑا سمپل ہے اس کو کسی لوک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کے سب آئٹم ہم نے سلیکٹ کر کے وہاں ڈال دئی ہیں تو لسٹ باکس نمبر ون کے آئٹم کو ہم نے کیا کیا کلیر کا فنکشن ہم نے پہلے بھی یوز کیا تھا ٹیکس باکس وغیرہ میں تو یہاں پر ہم یوز کر رہے ہیں ہم نے کلیر کا فنکشن یوز کر لیا تو ایک جگہ پر ایڈ ہو گئے اور دوسری جگہ دازیں گے لسٹ باکس نمبر ، جگہ نے ایڈнес Wir Lyst box نمبر، لسٹ باکس نمبر ٹو میں آپ نے وہ سب ٹریکٹ ہوگے تو یہ آپ کا سیکنڈ اسی بطن کا سپری ایڈس انہیں نپڈiew سے ایڈیشن کرا رہے ہیں اب آپ کا سپریanchive chain سے ایڈس انہیں اس سپری ایڈس انہیں کلیر کر رہے ہیں تو ہم کا سپریل ہم لن میں اس پرiejشن کا سپرید فرمان ہے جهر کر دقیر کریں گے اسی طرح سیم کوڈ ہے وہی جب آپ ملٹیپل یا ایک سے سب کی سارے کی ساری ویلیو لے کے آنا چاہتے ہیں یہاں پر لیکن نا اب لیس بوکس نمبر ون کے اندر ہم ایٹ کرونا چاہتے ہیں کون سی ویلیو جو لیس بوکس نمبر ٹو کے جو آئیٹم ہیں ون بے ون اور لیس بوکس نمبر ٹو کے آئیٹم کو ہم کیا کر رہے ہیں کلیر کر رہے ہیں تو کوڈ بالکل دونوں کا سیم ہے لیکن ایک جگہ پر لیس بوکس نمبر ون سٹوڈنٹس یہ میں نے آپ کو ایسے اسائیمنٹ بھی دیا تھا آئی ہوپ آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اس پرگرام کی اگر اس میں کوئی کوئیسٹن ہے آپ کا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا ایمیل ایڈرس ہے آسیف ایڈرہٹ آف ناظرن ڈارٹ ایڈیو ڈارٹ پی کے تینکیو اللہ حافظ